ایک بہت ہی خوبصورت سی جگہ پر ٹونی چڑیا اپنے ٹونٹنی ماں اور ٹوٹو چڑے کے ساتھ رہتی تھی اس کے ساتھ ہی گھر میں اس کی دوست مانو چڑیا رہتی تھی مانو چڑیا کی ماں کا نام من پسند چڑیا تھا مانو چڑیا اور ٹونی چڑیا کی دوستی بہت گہری تھی ٹونی چڑیا تھوڑی گریب تھی اور مانو چڑیا امیر تھی بس یہی فرق تھا ایک دن ٹونی چڑیا کے ساتھ مانو چڑیا بیٹھ کر باتیں کرنے لگی اور مانو چڑیا ٹونی چڑیا سے کہنے لگی ٹونی چڑیا تمہیں پتہ ہے نا کہ کل پہلا روزہ ہے ہم نے بہت زیادہ سامان لے کے رکھ لیا ہے میری امی کل گروسری کا سارا سامان لے آئی تھی ٹونی چڑیا اب ترمزان میں مزہ آئے گا روزانہ صبح سہری میں اور افتاری میں بہت اچھے اچھے کھانے ملیں گے تم بتاؤ تمہارے امی ابو کیا سامان لے کر آئے ہیں رمضان کے لیے ٹونی چڑیا خاموشی سے مانو چڑیا کی باتیں سنتی ہے اور وہاں سے اڑ کر چلی جاتی ہے اور سوچنے لگتی ہے کہ مانو چڑیا میں تمہیں کیا بتاتی ہم نے تو رمضان کی کوئی تیاری نہیں کی میرے بابا کا کام اتنا اچھا نہیں ہے کہ ہم رمضان کے لیے گروسری کا زیادہ سارا سامان لا کے رکھ سکیں بس یہی وجہ تھی جو میں کچھ نہ بول سکی ٹونٹو چڑیا اپنے گھر کے باہر ایک جگہ پہ چپس کا سٹال لگا کے بیٹھا کرتا تھا وہ وہاں پہ روزانہ چپس پیچا کرتا لیکن کچھ دنوں سے اس کا کام اتنا اچھا نہیں چل رہا تھا کہ وہ مرمضان کے لیے گروسری خرید سکے بس یہی وجہ تھی کہ ٹونی چڑیا مانو چڑیا کو کچھ جواب نہ دے سکی اور پریشان حال میں ادھر سے ادھر گھومنے لگی شام کو گھر واپس آ کر ٹونٹو چڑیا اپنی ٹونٹو چڑیا سے کہتا ہے میں بہت پریشان ہوں کہ گھر کے لیے ہم گروسری بھی نہیں خرید سکے اور رمضان بھی آ گیا ہے اب میری بیٹی سہری اور افتاری میں کیا کھائے گی اس نے بھی روزے رکھنے ہیں اور وہ کیا سوچے گی کہ میرے امابہ میرے لیے رمضان میں کوئی اچھی چیز نہ پکا سکے میں بہت پریشان ہوں اس وجہ سے ٹونٹو چڑیا ٹونٹو چڑیا ٹونٹو چڑیا کی بات سن کر اس سے کہتی ہے کہ تم پریشان مت ہو کچھ نہیں ہوتا رمضان تو برکتوں والا مہینہ ہوتا ہے اس میں تو اللہ تعالی خود برکت ڈال دیتا ہے وہ دونوں اس طرح باتیں کرتے اپنے گھر میں آ جاتے ہیں اور دوسری طرف مانو چڑیا اپنی من پسند ماں سے باتیں کر رہی ہوتی ہے کہ ماں آپ کو پتا ہے ٹونٹو چڑیا کے گھر رمضان کے لیے گروسری کا سامان نہیں آیا میں نے اسے پوچھا تھا اور وہ بتائے بغیر وہاں سے چلی گئی اس کی ماں کہنے لگتی ہے مانو چڑیا دوبارہ تم نے کبھی اس سے اس طرح کا سوال نہیں کرنا بری بات ہے اور تمہیں پتا ہے نا کہ ہم نے روزے نہیں رکھنے ہم نماز تو پڑھتے ہیں روزہ رکھنے کے لیے سارا دن بھوکا رہنا پڑتا ہے اور ہم تو بھوک بلکل بھی برداشت نہیں کر سکتے وہ تو غریب لوگ ہیں اس لئے روزے رکھ لیتے ہیں مانو چڑیا اپنی من پسند ماں کی باتیں سننے کے بعد اپنی ماں سے کہنے لگتی ہے ماں تو ہم سہری کیوں کریں گے اور افتاری کیوں کریں گے آپ اتنا سارا گروسری کا سمان کیوں لائیں مانو چڑیا کی بات سن کر من پسند چڑیا مانو چڑیا سے کہنے لگتی ہے خبردار یہ بات دوبارہ نہیں کرنی اور کسی کو نہیں بتانا کہ ہم روزہ نہیں رکھتے ہم نے سہری اس لئے کرنی ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں اور ہم سہری کر کے پھر سو جایا کریں اس طرح ہماری سہری بھی ہو جائے گی اور ہمیں کسی سے جھوٹ بھی نہیں بولنا پڑے گا کوئی ہم سے روزے کا پوچھے گا تو ہم کہیں گے ہاں ہم نے سہری کی ہے اور افتاری میں تو تمہیں بتا ہے نا پھر کتنا سارا شاندار انتظام کرنا ہوتا ہے ہم نے اسی طرح من پسند اور مانوچڑیاں مل کر باتیں کرتے رہتے ہیں اور دوسری طرف ٹو ٹو چڑا رمضان کے لیے پریشان ہوتا ہے کہ آگے پیچھے والے دینوں میں تو اس کی چپس بھی کی نہیں تو اب روزہ کا مہینہ ہے اور رمضان میں دن میں کون چپس کھائے گا اتنے سے ٹائم کے لیے میں چپس رکھوں گا تو میرا گھر کا نظام کیسے چلے گا بس وہ اسی سوچ میں پریشان ہوتا ہے اور گھر آکے اپنی بیوی سے تذکرہ کرتا ہے اس کی بیوی کہتی ہے آپ فکر مت کریں تھوڑا سا دہیں پڑا ہے ہم صبح سہری کے لیے لسی بنا لیں گے لسی پی کر ٹونی چڑیا بھی خوش ہو جائے گی اور سارا دن پیاس بھی نہیں لگے گی اور تھوڑی تھوڑی روٹی کھا کے گزارہ کر لیں گے آپ فکر مت کیا کریں بس اللہ پہ یقین رکھا کریں ٹونٹو چڑا ٹونٹو چڑیا کی بات سننے کے بعد کہتا ہے ٹھیک ہے اور پھر صبح سہری کا وقت ہوتا ہے سہری میں ٹونٹو چڑیا ٹونٹو چڑیا اور ٹونی چڑیا مل کر سہری کرتے ہیں اور دوسری طرف مانو چڑیا اور من پسند چڑیا اپنی مرضی کے کھانے بناتے ہیں اور پسندیدہ کھانوں سے زہری کرتے ہیں اور لطف اندوز ہوتے ہیں اور پھر شام کو افطاری سے پہلے ٹونٹو چڑیا اور مانو چڑیا کی گفتگو ہوتی ہے وہ دونوں آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں مانو چڑیا ٹونٹو چڑیا سے کہتی ہے تمہیں پتہ ہے امی نے افطاری کے لیے اتنا سارا سامان تیار کر کے رکھا ہے تمہاری امی نے آج افطاری میں کیا بنانا ہے ٹونٹو چڑیا مانو چڑیا کی بات سن کر کہتی ہے میری امی کا تو روزہ تھا وہ تھک جائیں گی اس لئے انہوں نے صرف عبادت کی ہے آج مانو چڑیا ٹونٹو چڑیا کی بات سن کر کہتی ہے اچھا نہیں میری امی نے تو عبادت نہیں کی نہ ہی میری امی نے روزہ رکھا ہم تو سارا دن بھی کچھ نہ کچھ کھاتے رہے اور پھر وہ پچتانے لگتی ہے کہ یہ اس نے کیا کر دیا اس کی ماں نے تو منع کیا تھا مانو چڑیا یہ سب سوچنے لگتی ہے اور پھر ٹونٹو چڑیا وہاں سے اٹھ کر اپنی ماں کے پاس آ جاتی ہے اور اپنی ٹونٹو نی ماں سے کہنے لگتی ہے ماں آپ کو پتا ہے کہ مانو چڑیا اور من پسند آنٹی نے روزہ نہیں رکھا اس کی ماں اسے کہتی ہے بیٹا چھپ کر جاؤ یہ رمضان کا مہینہ ہے اس میں ہمیں کسی کی بات بھی نہیں کرنی چاہیے جس سے ہمیں گناہ ملے ٹونٹو چڑیا اپنی ماں ٹونٹو نی کی بات سن کر وہی پر خاموش ہو جاتی ہے اور پھر اسی طرح رمضان گزرنے لگتا ہے اور من پسند چڑیا ایک دن اپنی مانو چڑیا سے کہتی ہے مانو بیٹی آؤ آج تمہیں سینما لے کے جاؤں مووی دکھانے کے لیے ایک بہت اچھی فلم آ رہی ہے مانو من پسند ماں کی بات سن کر فوراں تیار ہو جاتی ہے اور کہتی ہے ٹھیک ہے ماں لیکن ماں رمضان کے مہینے میں اس کی ماں کہتی ہے ہاں تو پھر کیا ہوا وہ اسی طرح دونوں اڑھ کر سینما کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں اور ٹونٹو چڑیا وہاں پہ اپنی بیٹی کے لیے محنت کر رہا ہوتا ہے کہ رمضان میں اس کو اچھی سی افطاری کروا سکے بس وہ اسی کوشش میں لگا ہوتا ہے اور ایک دین ٹونٹو چڑیا اپنی ٹونٹو نی ماں سے کہنے لگتی ہے ماں میں ایک سوال کروں اس کی ماں کہتی ہے ہاں ٹونٹو چڑیا بولو بیٹا ٹونٹو چڑیا اپنی ماں سے کہتی ہے ٹونٹو نی ماں ہم غریب کیوں ہیں ہم اچھا کھانا اچھی افطاری کیوں نہیں کر سکتے ہم تو روزے بھی رکھتے ہیں اور عبادت بھی کرتے ہیں اور پھر بھی ہمیں اچھی سہری اور اچھی افطاری نہیں ملتی ٹونٹو نی ماں ٹونٹو نی ماں سے کہنے لگتی ہے میری بیٹی ایسے نہیں کہتے اللہ تعالیٰ نے جنت میں بھی تو بہت کچھ دینا ہوتا ہے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پہ دیر سے دے اور جنت میں دھیر سارا دے اور اگر تمہیں کچھ چاہیے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو نمازوں میں بھی اور سہری افتاری میں بھی تو اللہ تعالیٰ تو بچوں کی دعائیں قبول کرتے ہیں ٹونی چڑیا ٹونٹونی ماں کی بات سننے کے بعد کہتی ہے ٹھیک ہے ماں میں روزانہ دعا کیا کروں گی اور دوسری طرف من پسند چڑیا اور مانو چڑیا سینما مووی دیکھنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں کہ اچانک کیا ہوتا ہے کہ مانو چڑیا نیچے پانی میں گر جاتی ہے اور من پسند چڑیا گھبرا کر پریشان ہو کر چلانے لگتی ہے مانو چڑیا بھی چلا رہی ہوتی ہے ماں بچاؤ ماں بچاؤ من پسند چڑیا کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیسے بچائے اس کو یاد آتا ہے کہ ہاں میں جاتی ہوں ساتھ فالوں کے گھر ہو سکتا ہے کہ ٹونٹونی چڑیا اور ٹوٹو چڑیا کوئی میری مدد کر سکے وہ وہاں سے اڑ کر ٹوٹو چڑیا کے پاس آتی ہے اور ٹوٹو چڑیا کو ساری حقیقت بتاتی ہے ٹوٹو چڑیا کہتا ہے ٹھیک ہے بہن چلو مجھے اس جگہ پر لے کر میں تمہاری بیٹی کو نکال سکتا ہوں اور پھر من پسند چڑیا ٹوٹو چڑیا کو اس جگہ لے کر آتی ہے جہاں بیمانو چڑیا بھنس گئی تھی اور ٹوٹو چڑیا یہ سب دیکھ کر کہتا ہے بہن تم فکر مت کرو ویسے مجھے تمہیں یہ کہنا تو نہیں چاہیے لیکن نمزان کے مہینے میں ہمیں غلط کاموں سے بھی پرہیس کرنا چاہیے اور میں تمہاری بیٹی کو بالکل نکالنے میں مدد کرتا ہوں بس تم خاموش ہو جاؤ گھپراو مت اور وہ مانو چڑیا کو نکالنے میں کامیاب ہو جاتا ہے من پسند چڑیا ٹوٹو چڑے کی یہ حرکت دے کر بہت خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے یہ کتنے اچھے ہیں میں نے ان کے ساتھ کیا 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 اور یہ میرے ساتھ ہمیشہ بھلائی کرتے ہیں میں دوبارہ ان کے ساتھ کبھی غلط نہیں کروں گی اور دوسری طرف ٹونی چڑیا افطاری میں بیٹھ کے اپنے اللہ سے دعا کرتی ہے کہ اللہ تعالی ہم اتنی محنت کرتے ہیں ہم عبادت بھی کرتے ہیں روزے بھی رکھتے ہیں تو پلیز آپ ہمیں بھی افطاری میں زیادہ ساری چیزیں دے دیا کریں جو جو مجھے پسند ہے میں ایسے ہی روزانہ روزے رکھا کروں گی اور پھر افطاری کا وقت ہوتا ہے اور وہ تینوں مل کر افطاری کرتے ہیں اور دوسری طرف من پسند چڑیا اور مانو چڑیا بھی افطاری کرتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ روزانہ روزہ رکھا کریں گے اور ہر غلط کام سے بچیں گے اگلے دین افطاری سے کچھ ٹائم پہلے ٹوٹو چڑے کی چپس ساری بک جاتی ہے اور وہ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے کہ آج اس کی دکان پر کتنا رش تھا اور کتنی جلدی اس کی چپس بک گئی آج تو مزہ آ گیا وارے نیارے ہو گئے آج تو میں جا کر اپنی بیٹی کو افطاری کا بہت زیادہ سامان لا کر دوں گا اور وہ گھر جا کر اپنی بیوی کو اور اپنی بیٹی کو بتاتا ہے کہ آج اس کی چپس بہت جلدی بک گئی اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی کرم کر دیا اور رمضان کی برکتوں کی وجہ سے یہ سب ہو سکا اور پھر ٹونی چڑیا بہت خوش ہوتی ہے یہ سب سن کر کہتی ہے اباجان آپ تھک جاتے ہوں گے اتنا کام کر کے کل سے میں بھی آپ کے ساتھ جایا کروں گی ہم دونوں مل کر کام کریں گے اس کے اباجان کہتے ہیں ٹھیک ہے میری بیٹی ہم مل کر جایا کریں گے اور پھر ٹو ٹو چڑیا اور ٹونی چڑیا مل کر روزانہ اپنی دکان پر جاتے اور ساری چپس بیچ کر گھر واپس آتے اور بہت خوش ہوتے اور پھر افتاری کے بعد وہ تینوں گھر کے باہر بیٹے ہوتے ہیں اور اتنے میں ہی وہاں پر من پسند چڑیا اور مانو چڑیا بھی آ کر بیٹھ جاتے ہیں من پسند چڑیا ٹو ٹو چڑیا اور ٹونڈنی چڑیا سے معافی مانگتی ہے کہ اس نے اب تک جو بھی کیا غلط کیا وہ آپ کے ہمسائی تھی اس کو ہمسائیوں کے حقوق ادا کرنے چاہیئے تھے وہ اپنی غلطی پر شرمیندہ ہوتی ہے ٹو ٹو چڑیا کہتا ہے بہن تم فکر مت کرو اب ہم ایک دوسرے کا بہت اچھے سے خیال رکھیں گے پھر من پسند چڑیا ٹو ٹو چڑیا سے کہتی ہے بھائی میں آپ کی ہمسائی تھی مجھے پورے حقوق ادا کرنے چاہیئے تھے اور یہ رمضان کا مہینہ تو برکتوں والا ہوتے ہیں اس میں ہمیں اپنے ہمسائی اور اردگرد کے لوگوں کو دیکھنا چاہیے جو جس چیز کے مستحقوں ہمیں وہ چیز اس تک پہنچانی چاہیے اور پھر وہ مل کر خوش ہوتے ہیں اور ہنسی خوشی اپنے زندگی گزارنے لگتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ ہمیشہ اپنے ہمسائیوں کا اور اردگرد کے لوگوں کا خیال رکھیں گے